بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت یونیک اور ڈیفرنٹ ریسپی لے کے آئی ہوں چکن چیز نوڈل کباب کی ریسپی یہ آپ دعوت میں پارٹی میں بنائیں اور بچوں کو آپ یہ لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں چلے چلتے ہیں اس کی میکن کی طرف دو پیکٹ اس میں چکن نوڈل کے لیے ہیں یہ آپ کسی بھی برینڈ کے لیے سکتے ہیں اس کو سمپل میں نے وائل کر لیا اور دھائیسو گرام اس میں چکن ہے جس کو میں نے نمک اور کالی میچ ڈال کے وائل کر کے شرد کر لیا اب اس میں ڈرائی مسائلیں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون اس میں نمک ہے وان ٹی سپون اس میں لال مرچ ہے وان ٹی سپون اس میں زیرہ پاودر ہے وان ٹی سپون اس میں گرم مسائل ہے وان ٹی سپون اس میں لسن کا پیسٹ ہے اور دو اس میں چکن ٹیسٹ میکر کے ساشیں تمام سپائسیز اس میں ایڈ کر دیں گے سپائسی ساپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں 4 ٹیبل سپون جو ہے چیلی گالک سوس لیا ہے میں نے یہ ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون اس میں ہرہ دنیا ہے 3 ٹیبل سپون اس میں فدینہ ہے 8 سے 10 اس میں ہری مرچیں یہ باری چاپ کر کے میں نے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ میں نے اس میں بریڈ کرم لیے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو آپ نے بلکل ہلکے ہاتھ سے لائٹ لائٹ سا مس کرنا ہے اس کو زیادہ میش نہیں کرنا بریڈ کرم کے وجہ سے اس کے بائنگ جو ہے وہ بہت اچھی طرح ہو جائے گی اب اس میں ایک کپ جو ہے میں نے مزریلا چیز لی ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو بھی آپ نے بلکل ہلکے ہاتھ سے مکسنا ہے اس کو زیادہ میش نہیں کرنا اب اس کے کباب ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے کباب جو ہے وہ ریڈی کر لینے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میں نے کباب جو ہے ریڈی کر لی ہیں اب اس کو آپ دو ماہ تک فریزر بھی کر سکتے ہیں اب اس کو فرائی کرتے ہیں کباب فرائی کرنے کے لئے میں نے انڈا لیا اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے انڈے کے بعد اس کو بریڈ کم میں کوٹ کریں گے بریڈ کم آپ نے اچھی طرح لگانا ہے اس کی کوٹنگ آپ ڈبل بھی کر سکتے ہیں تاکہ کباب جو زیادہ کرسپی بنے ایک کپ میں نے آئل لیا ہے اب اس میں تمام جو کباب ہے اس کو ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک سائٹ سے یہ کباب اچھی طرح اپنے براؤن کر لینا ہے پھر اس کی سائٹ ان کر دیں گے دونوں سائٹ سے جو کباب جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے چیکن چیز نوڈل کباب ہماری ریڈی ہیں میرے چینل کو کریں سبسکرائب لائک کریں اور شیئر کریں اور کوئیٹس میں مجھے بتائیں میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ